اس کی ابھی میرو پھارس میں مٹنک چل رہی ہے پورا زلہ جو بھی ہے جتنے بھی علماء ہیں جتنی کاؤنسلس ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود ہیں ہر مسلک کا بندہ ہر مسلک مسلک کا وفد کا کارپن وہاں پر موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے گزارش یہی ہے ایکشن ہوگا آدھی کروائی رات ہو جو بھی تھی آدھی کروائی ہونا بھی باقی ہے جو لوگ جو ہمارے نوجوان بھائی اس بات پر ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا پولیس ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں کر جائے پولیس اگر ایک ہاتھ کریں گے تو ہم دو ہاتھ کرنے کے لئے تیار ہیں اب پیچھے ہٹنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ مسئلہ نہ ہماری جان کا ہے نہ ہماری اولادوں کا ہے نہ ہمارے مال کا ہے یہ ہماری ایمان کا مسئلہ ہے اب پیچھے ہٹنا اپنے ایمان سے ہٹنے کے مترادی پہ اپنے ایمان کو کنزور کر لینے کے مترادی پہ پیچھے ہٹنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اب وہ چاہے کچھ بھی زور کر لیں ہم نے جو انہوں نے ہم سے جو معاہدہ کیا ہے ہر حال میں ان کو بھائی کرنا پڑے گا اور ہمارا پورا وقت یہاں سے گیا ہوا ہے وہاں ہی پھولی کابینا بیٹھ ہوتی ہے انشاءاللہ ڈیو سے دو گھنٹے کے اندر جو بھی کاروائی ہوگی اپنا چل جائے گی آپ کو جس طریقے سے آپ نے جذبہ دکھایا ہے اسی جذبے کو آپ نے سلامت رکھنا ہے پرامن رہنا ہے اور پرامن طریقے سے جیسے جیسے ہم آپ کو بتائیں آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے دیکھیں یہ خباست کی ہے یہ ان لوگوں نے خباست کی ہے جو اس ملک پاکستان کے دشمن ہیں یہ دشمن ہیں ہمارے ملکے ہیں اگر یہ خیر نہ اگر ہوتے تو یہ اس طرح کی حرکت نہ کرتے اپنے جلوسوں کو سبان دیں گے لو اور ہمیں بھی ہوش کے نام لے نہیں کھنی ہیں یہاں پر میں تکریزی شریف کی بھیوائیت پیش کرنا چاہوں گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ دھروایا کہ میرے پاس ایک قوم تھی انہیں گی کہ جو میرے اصحاب نہ دہے گی اگر تم انہیں دیکھو کہ اگر تم انہیں اصحاب کو بھر دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتا ہوں کہ وہ عمر جائیں تم نے انہیں اذیت نہیں کرنی اگر وہ خمار ہو جائیں تو تم نے انہیں اعیادت نہیں کرنی یہاں تک حدیث واقعی علیہ وسلم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اگر وہ تمہیں سلام کرے تو تمہیں جواب پر دی لینا تو انشاءاللہ آپ نے ابھی پر آمند منا ہے لیکن اپنے ایمانوں کے اندر جزوہ بھی رکھنا ہے پر آمند بھی رہنا ہے جیسے جیسے ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ہیں موجودیں آپ کے ساتھ جو ہمارے گفت چلا گیا ہے وہ وہاں پر جویں باجی کر رہا ہے یہاں پر ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ آج کا سنجھ غروب ہونے سے پیلے پر ان کو ہم کے پر گردار تک ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور پورا مند طریقے سے رہیں کس کی دکان کو کوئی چھیڑ چھڑ نہیں کرنی چاہے وہ ان کی دکان ہو چاہے کوئی ان کا گھر ہو کوئی چھڑ چھڑ نہیں کرنی یہ بندے میں کوئی کھڑے جو ہمیں سمکتے ہیں ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پورا مند لوگ ہیں ہم پورا مند ہیں تم ہمیں دھمکاتے ہو ہمیں دھراتے ہو ارے یہ تم ہمیں کیا دھمکاتے ہو کیا ہمیں دھراتے ہو یاد رکھو کان پھولتا سنو ہم جو میدان میں اترے ہیں ایسے نہیں اترے اپنے جان اپنی مال اپنی اولاد اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد نکلے چانے صحابہ چانے صحابہ عزمت صحابہ نرہ لگایا نرہ تکیر صحابہ نرہ تکیر صحابہ نرہ تکیر صحابہ نرہ تکیر صحابہ صحابہ عزمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے سرکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا انہیں شیطان یہ شیطان شیطان پردود چکے وہ عمر کے سائے سے بھی بھاگ رہے ہیں آج یہ زلیل بھاگ رہے ہیں آج بھاگ رہے ہیں مو چھپا رہے ہیں تو آج پتا چل گیا یہ انسان کی اولاد نہیں ہے یہ شیطان اتنیت فاخر ہیں میرے بھائیوں تیسری بات یہ ہے کہ ہم ایجنسیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو راعت سے اتنا بڑا مجمع ہے لیکن پورا من ہے ہم پورا من ہیں اور ہم پورا من لہنا چاہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کیسے پورا من لکھا جانا ہے لیکن اگر تم نے ہمارے مطالبات نہیں مانے تو پھر ہم اپنی آنسیوں کو چڑھا کر تمہیں بتائیں گے کہ ہم پورا من سے جب امن کا مطالبات جب تک تم امن کی بات کروگے امن کی سلامتی کے لئے کوشش ہی کروگے لیکن اگر تم نے اپنے مطالبات نہیں مانے تو ہمیں پھر ہم نے اپنے ماباب اپنا سب کچھ شاہر صحابہ پر قربان کرنیا ہے تو پھر ہم تمہیں بھی قربان کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے اور یہ جو یہ جو مسئلہ ہے میں نے پہلے بتا دیا لوگ ہمارے نوجوان کے لئے سائیں گے پولیس والے پتہ نہیں کیا کریں گے پولیس والے ہمیں خوابے کو خربوش میں لے جائیں گے اور ہم سے ہاتھ کر جائیں گے میں نے کہا یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے آپ ہم پر پورے اعتماد رکھیں یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے ہم پیچھے نہ ہٹیں گے نہ کسی کو ہٹنے دیں گے اور یہ بات سنیں آہ دیکھیں یہ کتنے لوگ ہوتے ہیں ہاتھ میں جلوس کے اندر چند لوگ ہوتے ہیں چند لوگ ان کی سیکرٹی دیکھیں ان کے معلیات دیکھیں کتنا ہی نے سپورٹ کیا جاتا ہے کتنا سپورٹ کیا جاتا ہے ہمارے ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے کوئی ایک موبیل بھی نہیں ہوتی کوئی ایک کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ہم پھر بھی پورا بن رہتے ہیں ہمارے جلسے جلوسوں کے اندر کوئی گسہ بھی نہیں ہوتی لیکن ان کے چند لوگ آتے ہیں اور وہ پکواسات کرنے چلیں آتے ہیں جو ایجنسیاں سن رہی ہیں وہ کان کول کے سنے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کون ملک کے پاکستان کا وفادار ہیں اور کون آئیے پاکستان کا غندار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت کے اندر یہود و نصارہ کی اولادیں ہیں ان کا شجرہ پٹا کر دیکھیں گے ان کا شجرہ وہاں سے وہاں پہنچے گا جو غزوہ بدر میں صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں مارے گئے تھے اور وہاں سے جو ایک اندرسہ چلی انہوں نے دیکھ دیا تھا ایسے کو بدلہ نہیں لے سکتے ایسے ہماری صحابہ میں گزے ہیں آج یہ من صحابہ کی اولاد آئی ہیں اور یہ آگر بکوازات کرتی ہے انشاءاللہ نزیز ہم یہ آپ کے جذبات کو ہمار نہیں رہے آپ کو گروہ نہیں رہے مسیدنا بتا رہے ہیں ان جذبوں کو آپ نے سلامت رکھنا ہے اور پورا من رہنا ہے یہ ملک پاکستان ہمارا ہے یہ ملک پاکستان ہمارا ہے یہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے یہ ایران کو کس نے فتح کیا یہ آدم اکران کیوں پاکستان کے اندر ہے کس نے فتح کیا یہ فاروق عاظم میرے بھائیوں ان پر ہمارا احسان ہے انشاءاللہ ہم پورا من ہیں پورا من رہے گے اور جب تک آپ کو علماء کوئی کال لا دے مہربانی کر کے ہمارے مو پر آپ نے کوئی کالت نہیں ملنی ہمیں ایک پولیس یہ نہ کہے کہ دیکھو فلا آپ کی آپ کی قوم نے کیا کیا آپ کی سنی لوگوں نے کیا کیا آپ کی جماعت نے کیا کیا ہمیں آپ نے شبیدہ نہیں کرنا نہیں کریں گے نا شبیدہ ہمیں ہمارے ساتھ جاریں گے انشاءاللہ جیسے ہم کہیں گے انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے جیسا جذبہ آپ کا ہے ایسا جذبہ ہمارا کی ہے اللہ ان جذبوں کو سلامت رکھیں انشاءاللہ جب تک ہمارے دم میں دم ہے صحابہ کرام کی ناموس پر حقیق کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اہلِ بیتتا ہم کی ناموس پر ہم پیرا داری دے پی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ عزت مرمانہ ماری آسم عزت مرمانہ مارکات ماری نے آپ ذات کے سامنے بہترین بہترین ایمان افروس بہت زبدست بیان کیا میں آپ ذات سے گزارش کرتا چاہتا ہوں جیسے میں نے کند رات تمہیں آپ ذات کے سامنے گزارش کی دی رب کعبہ کی قسم یہ دھوب میں کھڑے ہونا یہ پسیدوں کا پہنا یہ مشکت کے ساتھ ادھر کھڑے ہونا یہ ضائع رہے گا نہیں جائے گا اس سے ایک ایک عمل پر اللہ ملائکہ کے سامنے انشاءاللہ فخر فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میرے بندے میرے دین کی خوافر کیسے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں اس لیے یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے یاد رکھے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیث پاک میں یہاں تکیشاہ فرمایا کوئی شخص اتنی عبادت کرے اس کے ماتھے پر ایسے نشان مڑ جائیں جیسے کہ بکری کے پھر ہوتے ہیں سارا دن ہوتا رکھے پوری رات نماز پڑے لیکن فرمایا اگر میرے کسی ایک صحابی کے بارے میں میرے کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر اس کی دل میں زبقہ بھی مپر اتائے فرمایا اللہ اس کے عبادت کو مبکول نہیں مردود کرے گا اور اس پر لعنت بھیجے گا اور صحابہ پر ایمان لانا یہ ایمان کی علامت ہے اور اس کے بغیر ایمان کامل نہیں یہی وہ لوگ ہیں اولائی کہوں پراشیدون اولائی کہوں مفرحون اولائی کہوں فائزون یہی وہ لوگ ہیں جن کو رضی اللہ عنہ مردود عنہ کہا گیا یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارتی اللہ کے رسول نے دے دی یہ وہی لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کی محل سے پہلا صحابہ کا جو کندستہ جو صحابہ کا کندستہ جو بنا تھا یہ صحابہ حضورتیں جو حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے اور حضور پر مرد مٹھنے کے لیے تیار ہوتے تھے تو اس لیے ہم ان کی محبت میں واپس سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی مرکستان میں جو دستاقی کی گئی ہے اس کے متعلق ہم سب کھڑے ہیں میں آفزار سے قدارہ کروں گا الحمدللہ آپ کے سامنے اس وقت کوئی احسام اسرانی کے غیر ہیں ہم سب ایک لیٹے ہم پہ کھڑے ہیں ایرے جس دیوہوں کی برلی جتنے بھی ام سب ہیں سب ایک لیٹے ہم متحد ہیں آفزار سے قدارہ کریں